اسلام علیکم میں ہوں کہ یہ مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر لما کرکٹ آئی پیل کی تمام ٹیموں کی پلائنگ الیون ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو آج کی ٹیم دلی کیپٹل وہ دلی کیپٹل کچھ ان ٹیموں میں سے ہے جس نے آج تک آئی پیل میں ٹرافی نہیں اٹھائی دوزار بیس میں بڑے قریب گئے لیکن فائنل میں شکست ہوگی ممبائی نے ان کو شکست دے دی تو اس اوپ کے ساتھ اس امید کے ساتھ میں پلائنگ الیون پیش کرنے جا رہا ہوں کہ دلی کیپٹل کی ٹیم میں اس دوزار تائیس میں یہ ٹرافی اٹھانے میں کامیاب ہو سکتا یہاں تھوڑی سی سمسی ہیں ان کے ساتھ ہے تھوڑی سی مسئلے دربیش کافی زیادہ ہیں تو اس پر بھی ان ڈسکس کریں گے پلائنگ الیون بنائیں گے مضبوط جو کہ بیسٹ ہو وہ پلائنگ الیون آپ کو پیش کرنے گے سب سے پہلے اوپننگ سلاٹ پر ڈیوڈ وارنر مجود ہیں گے بڑے اوپننگ بلے باز ہیں اگریسیو مائنڈ سیٹ ہے بڑی تیز کھیلتے ہیں اٹیک کرتے ہیں اوپر سے کیپٹن بھی ہیں جب کیپٹن ہوتے ہیں ایک الگ ہی ان کا روپ ہوتا ہے بڑی تیز کھیلتے ہیں تو بڑا اچھا سائن آئی ہے اوپننگ سلاٹ پر کھیلیں گے اور ایزا کیپٹن کھیلیں گے بڑی اوٹسینڈنگ بیٹنگ کرتے ہیں بڑی انڈیا اور اسٹیلیا کی جو سیریز کھیلی گئی ہے وان نائنٹی فور رن تین اوڈی میچک سیریز بڑا اوٹسینڈنگ بلے باز ایشکے میں اس کا اپس ٹریک آف رکارڈ بڑا انتہائی شاندر ہوتا ہے بڑی تیز بیٹنگ کرتا ہے اس کو سلو کھیلنا ہاتے ہی نہیں بڑی تیز کھیلتا ہے تو ان کے ٹاپ تین بلے باز جو ہیں وہ بڑے اوٹسینڈنگ اس کے علاوہ چوتھے نمبر بار اگر بات کریں تو تھوڑی سی سمسیا ہے تھوڑی سی مسئلے ہیں کیونکہ پہلے ان کا ہوا کرتا تھا جو کہ رشپان تھے کیپٹین بھی تھے وہ انفارچنیٹلی ایکسیڈنگ کی ویڑا سے اویلیبل نہیں ہے تو ان کی جگہ پہ ریپلیسمنٹ کون اگر ریپلیسمنٹ میں ان کے پاس بیسٹ اپشن تو فلسالٹ ہے لیکن میں فلسالٹ کو نہیں رکھوں گا فلسالٹ کو اگر آپ رکھ لیں گے تو پھر آپ باقی تین آپ کو انٹرنیشنل پلئر رکھنے پڑیں گے لیکن میرے پاس جو چار پلئرز میں نے بیسٹ نکال لیا فلسالٹ کی جگہ نہیں بن پا رہی تو سرفراس کان کے ساتھ جا رہے ہیں تو بھائی جن سمسے یا پھر ہے سرفراس کان بھی تھوڑی سی انجریز مسائل سے چاہ رہے ہیں شروع کے ایک دو میچیز نہیں کھیل سکیں گے مس کر لیں گے لیکن ہم بیسٹ پلئنگ 11 بنا رہے ہیں تو سرفراس کو رکھیں گے باقی میچیز ہو کھیلیں گے لیکن فرسٹ میچ کے لیے انشاءاللہ میں ایک الگ پلئنگ 11 سبھی ٹیموں کی بناوں گا اس میں بتاؤں گا کون ویکٹ کیپننگ کرتا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ آگے جاتے ہیں پانچوے نمبر پر ان کے رومن پاول ہوں گے جیسا کہ میں نے کہا انٹرنیشنل چار پلئر رکھنے کی اجازت ہے رومن پاول بیسٹ ہے میڈل آٹ میں بڑے سٹرونگ قسم کے بھلے باز ہیں ہارڈ ایٹنگ کرتے ہیں اور بڑی اوٹسٹینڈنگ بیٹنگ کرتے ہیں چھتے نمبر پر لیلیت یادف ہوں گے اوٹسٹینڈنگ ہے اکثر پٹیل پھر آٹھ ساتھویں نمبر پر ہوں گے ہال فیلال میں اکثر پٹیل کا جس طرح کا سکھا چاہ رہا ہے وہ آپ سبھی کو بتا ہمیں بھی بتا اس کے علاوہ کلدیب یادف آٹھویں نمبر پر ہوں گے کلدیب یادف کا بھی آپشن بڑا اچھا ہے اس کے بعد اینڈیس نارتیج ہوں گے نوے نمبر پر سوٹسٹینڈنگ پیسر ہیں بڑی اوٹسٹینڈنگ بولنگ کرتے ہیں اور ہال فیلال میں بڑی اچھی فارم میں چاہ رہے ہیں تو بڑا اچھا فائدہ ہو سکتا ہے موکیش کمار کون نہیں جانتا ہے اس لڑکے کو یہ دموال مچا رہا ہے آئی پیل میں تو خصوصا اس نے بڑا دموال مچایا تھا پچھلے سیدھر میں اس کے علاوہ کلیل احمد آئی پیل میں ہمیشہ ہی اچھا کرتے ہیں یہ گیا رہا ہے تو اب سمسکرہ جو ہے دیکھیں چار انٹرنیشنل جو میں نکلائے ہیں ان میں دیورڈ وارنر پہلا ہے اس کے بعد میچل مارچ دوسرا انٹرنیشنل پہلا ہے پھر اس کے بعد رومن پاول رومن پاول کے علاوہ اینڈریچ نارتیج اب سرفراز کھان جب اویلیبل نہیں ہوتے تو پھر ہم پہلے پہلے میچ میں سبھی ٹیموں کی بیسٹ پلینگ الیون کیا ہوگی لیکن اس وقت جو بیسٹ میں نے پہلے میچز کے علاوہ گرمہ بتا رہا ہوں توڑنا میٹ میں جو بیسٹ ہو سکتی ہے وہ ان کی پلینگ الیون آپ کو بتائیے رشن پانٹ انفارشنیٹی اویلیبل نہیں ہوں گے باقی ان کے پاس اپشن بڑے زیادہ ہیں ان کے پاس بھلے بازی میں بڑی اچھی خاصی ان کے پاس دیپٹ ہے ریلی روسو کا بھی اپشن ہے لیکن پھر بات آجی ہے کہ میچل مارش اور ڈیوڑ وارنر کھی رہے ہوں گے تو ریلی روسو کی جگہ بن نہیں پائے گی تو مسئلے تو ان کے ساتھ ہیں جس کو مرضی ٹرائے کر سکتے ہیں اپشن ہے لیکن جو میچل مارش اور ڈیوڑ وارنر کو تو نکال نہیں سکتے میچل مارش حال فلال میں تباہی مچا رہے ہیں تو ریلی روسو کی جگہ نہیں بن پائے گی بولنگ میں بھی ان کے پاس لوں گی نگیڈی جیسا بھی اپشن ہے لیکن پھر سوزوری کا پلیئر جو ہے وہ پہلے پہلے میچوں میں اویلیبل نہیں ہوں گے تو کافی زیادہ کلدی بھی آدھے مکیش کمار اشانت شرما کا بھی اپشن ہے امان کھان بھی کھیل سکتے ہیں لیکن لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اپنا موزنہ تکھیا رکھے گا دعاوں میں اپنے اس کا یہ مہر پیادر رکھے گا اللہ حافظ